اسلام علیکم فیس بک پر آنے والے تمام دوستوں کو ساتھیوں کو میرے طرف سہلو بانجوخ اور آداب ایویٹار ٹائپ کا ویلوگ مشن خانوال کے بعد ایکسپلور بطوکی ہم ہیں جناب پیر شہباز آف گیلن بطوکی کے پاس اور دس اس میں لازٹ نائٹ ہے تو آج ہم نے کیا کیا ہم آج کے ویلوگ میں بتاتا ہوں ہم نے ٹونٹی ون کو بہت سارا شوٹ کیا ہم نے دو گھنڈے کے قریب شوٹ کیا اس کے اندرہ ہم بہت ساری نرسریز پر گئے ہم نے یہ دیکھا کہ کتنی نرسریز ہیں یہ گیلن سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر پتوکی سے پہلے دونوں سائٹ کے اوپر نرسریز ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فیفٹی ٹو ہنڈڈ فیٹ کا ایڈیا جو ہے وہ کورڈ ہے پر نرسری کے تو یہ تقریباً کچھ بنتی ہیں چار کلومیٹر ملٹیپلائے بے ٹو دونوں سائٹ کے اوپر اور اس پر فیفٹی اور ہنڈڈ میں فیٹس کا جو اگر ہم پورشن بنائے تو یہ بہت سارا بنتا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں شوٹ کی سردار نرسری کو شوٹ کیا جوسری نرسریز کو شوٹ کیا اور ایک موڈرن جو ہے دکان تھی جنیت بخت کی وہ ہم نے جنیت بخت کی جو دکانیں وہ ایک شاپ ہے بڑا اچھا سا ہم نے موڈرن بنائے اس کو ہم نے شوٹ کیا اس کی میں کلپس اور جو ہے اس کے سٹلس میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ آج ہم نے 22 ڈالی کو صبح ساتھ بجے سے ہم نے دراز کے اوپر پیر شہباز صاحب کی دکان بنانی شروع کی وہ دکان میں نے ان کے ہاتھوں سے بنوانی شروع کی اور وہ بناتے 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 تو پتہ چلا کہ جی آج کی ڈیٹ میں انہوں نے پہلی مرتبہ اس نے بیٹر کو ہاتھ لگایا تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے ہسنین کے لیے خریدیا تھا تو بہت میند ہوئی بہت میند ہوئی اور تقریباً آٹھ نو دس کیارہ بھارت یا فورٹین تقریباً ساتھ گھنٹے میں جا کے وہ چیزیں بنی اور آخر میں اس کے اندر یہ چیز رہ گئی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں ان کے جو بہتے ہیں وہ انہوں نے پیسٹ کرنا ہے اس کے ڈسکرپشن لکھنے ہیں اور انگلیش میں فی الحال میں یہ کر کے آگیا ہوں کہ ان کا جو انٹرڈکشن تھا رگارڈنگ ان کا جو فارم ہے ان کا جو نرسری کا جو انٹرڈکشن تھا وہ میں نے ان کے دکان کی انٹرڈکشن کے اندر ڈال دیا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی دکان پر آئے گا کم از کم اس کو یہ پتہ سل جائے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے پروڈٹ ایمیجز اور پروڈٹ کی ڈیٹیل وہ خود ڈالیں گے تو آج یہ بڑی مشکل سے یہ کچھ کام ہوا اور جس میں بہت دماغی محنت لگی شوٹس جو ہے وہ میں بہت کمپائل نہیں کر پایا ہوں وہ کمپائل اس لیے نہیں کر پایا ہوں کہ میں تھرو آؤٹ ان کے ساتھ لگا ہوں پلس ایک اور چیز جہاں پر ان کا وہ ایلیا ہے جہاں پر ان کا ڈیرہ ہے جہاں پر ان کا وہ مزار ہے اس کے آس پاس جو ہے بہت پودے ہیں اور جنگل سے زیادہ پودے ہیں جنگل بہتر تیو نہیں ہے سوٹ ہوا ہوئے میں میں نے جوا ہے اور وہاں پر جب میں گیا ہوں اور وہ رات کو بارش ہوئی تھی تو اسی چل رہا ہو 17 یا 18 تیمپریچر کے اوپر وہ اسی چل رہا ہو اس کے علاوہ وہاں پر ایسے کچھ پودوں کی خشبو ہے جس سے آپ تھوڑے سے جھومنے لگ جاتے ہیں اور اور اکثر میں جو ہے جتنے دیر میں بہار گھوما ہوں تو وہاں تو صحیح رہا لیکن جتنا انوائرمنٹ ہے کول انوائرمنٹ ہے اور دھوپ اگر پڑتی ہے تو آج میں نے پہلی مردو وہاں پہ دھوپ بھی دیکھی پہلی مردو ہوئی گیا تو پہلی مردو دیکھی تو ایسا ایمپیکٹ آتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند ہونے لگتے ہیں تھوڑے سے غنودگی میں رہتے ہیں تو آج میں نے تھوڑا سا ایکسپلور بھی کیا دو چار جگہ بھی دیکھی اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بتو کی جو ہے ایک کوئی پسماندہ علاقہ یا گیلن پسماندہ علاقہ تو ایسا ہرگز نہیں ہے یہ لوگ بزنسمن ہیں اور یہ بہت بزنس کرتے ہیں اور لائک اگست کے بعد سے لے کر مارچ کے مہینے تک یہ سارا بزنس کا ٹائم ہوتا ہے اور ویل سٹل لوگ ہیں اور سارے کاروباری ہیں کوئی اوپر نیچے کرنی ہیں ایک ایک فارم کے اندر کوئی لائک پچاس لاکھ روپے کے ایسٹس پڑے ہیں تو یہ بزنس ایسا ہے کہ دیکھنے میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا پیسے دینے والا بزنس ہے لیکن یہ بالکل پیسے دینے والا بزنس ہے لوگ بہت سٹل ڈینس کے ساتھ جانب آج میرا کوچھ ہو جائے گا آج رات کوئی اور میں کسی اور ڈسنیشن پر ہوں گا صبح آپ سے انشاءاللہ تعالی ایک نئی جگہ کے اوپر میرے پوری کوشش ہوگی کہ آپ سے ملاقات ہو ابھی تک مجھے نہیں پتا میں نے کہاں نیکسٹ دسنیشن میرا کیا ہے ہوپ سو کہ صبح میں کسی نئی جگہ کے اوپر انشاءاللہ ہوں گا تو آج تک کے لیے اتنا ہی اور یہ جو مشن خانے وال اور ایکسپلور پتوں کی یہ سپونسر کے ایریان پاؤنڈیشن نے اور اس کے جو ٹوٹل کمپائل ہوگا سارا ڈیٹا کے ہم نے کیا کیا سکھا کیا کیا انشاءاللہ میرے کر آج ہی پہنچنے تک ہی ہوگا کیونکہ دورنگ دیس بہت کٹو کٹ ہے بہت ٹرابل ہے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ آپ کمپنیکیشن میں لگے ہیں نئے لوگوں کو اس کے ساتھ ملنے میں لگے ہیں ایک نئی چیزیں ڈسکبر کرنے میں لگے ہیں تو ایڈٹ کا ٹائم بلکل نہیں ہوتا تو انشاءاللہ جیسے ہی میں نیکسٹ دسنیشن پر پہنچتا ہوں اور وہاں سے میں واپس آتا ہوں تو یہ ساری چیزیں کمپائل ہونا شروع جائیں گے اور آپ کے پاس ریزلٹس آنا شروع جائیں گے تب تک کے لیے مجھے سننے کا مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ موننوی خدا کرتے شبکے ٹا 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 موننوی خدا کرنے کا موسیقی